بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین جی آج میں رسپی شیئر کر رہی ہوں مٹن بٹ کڑاہی کی جو کہ لاہور کی بہت ہی مشہور کڑاہی ہے تو رسپی شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں کارنڈی وہ سبسکرائب کریں ساتھ میں بلکہ بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی میڈیا سب سے پہلے وہ دیکھ سکیں تو جی شروع کرتے ہیں میں نے کڑاہی بنانے کے لیے میں نے ایک کلو بکرے کا گوشت لیا اور اس کو دھو کر میں نے چلنی میں رکھ دیا تاکہ اس کا زائد پانی جو چڑ جائے جی تو سب سے پہلے میں نے ایک پریشر لیا اور پریشر میں گوشت کو میں ڈال دوں گی تو اس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی پیاس پیاس میں نے لیے تھے تین میڈیم سائز کے اور ان کو تھوڑا باریک میں نے کار لیا آپ دے سکتے ہیں اس میں موٹا نہ کٹیے گا وہ گلے گا نہیں جل دی ٹھیک ہے تو باریک باریک اس کو پیاس کو کار لیجیگا اور تین بڑے سائز کے ٹوماٹر لیے ہیں اور وزن میں یہ ایک پا ہوں گے یعنی کہ دو سب چاس گرام ان کو چاٹ ٹکڑے کر کے میں نے اس میں ڈال دوں گی چار ادھر ہری مچے لیے تھے ان کو باریک کار لیا اور دو ٹیبل سپون لیس ان ادھر میں نے چاپ کیا ہوا لیا بلکل فریش بنایا اور آپ اس میں پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹیسپون اس میں حلدی ڈالوں گی ون ٹیسپون نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں اور دو ٹیسپون لال مرچ کا پاورڈر یہ بہت تیز نہیں ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک کپ میں اس میں ڈال دوں گی پانی اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب پریشر کا ڈکن ہم بند کر دیں گے اس کو اپر رکھ دیں گے ویٹ اب میں اس کو چولے پر رکھ دوں گی تو آپ نے پہلے تو تھوڑی آنچ تیز رکھنی ہے اور جب اس کی ویسل چل جائے تو ویسل چلنے کے بعد آنچ میڈیم کر دینی ہے اور میڈیم آنچ پر آپ نے اس کو دس منٹ کا ٹائم دینا ہے جی تو دس منٹ ہو گئے ہیں پریشر کی باب نکالنے کے بعد اس کا ڈکن کھول دیں گے اب ہم اس کو کڑاہی میں متقل کر دیتے ہیں جی تو گوشت میں کافی پانی ہے تو آج فل کر کے تو اس کا پانی تھوڑا سا خوش کر لیں اور یہ جو ٹوماٹر کے چھلکیں ہیں ان کو رموو کر دیں ٹھیک ہے تیز آنچ کر کے میں نے گوشت کا پانی کافی خوش کر دیا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ آئیل اور آئیل ڈال کر اس کی تھوڑی سی بنائی کریں گے گوشت کی آنچ آپ نے یہاں پہ بھی تیز ہی رکھنی ہے پھول آنچ پہ میں بنائی کر رہی ہوں تین سے چار میرڈ لگ جائیں گے اس میں تین سے چار میرڈ تک میں نے تیز آنچ پہ گوشت کی بنائی کی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئیل سپٹرٹ ہو رہا مسالے سے تو اس میں میں آنچ بلکل ہلکی کر دوں گی تو اس میں میں ڈال دوں گی آدھا کپ دہی جسے میں نے اچھے سے پھینٹ لیا دہی جب بھی ڈالے تو آپ آنچ بلکل ہلکی کر دیں اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون بھر کر میں نے لیا ہے دھنیا پاورڈر اور ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ایک دو منٹ ہلکی ہی آنچ پہ اس کو پکنے دیں گے جی تو دھنی ڈال کر میں نے ہلکی آنچ پہ تھوڑی در پکنے دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیل اوپر آ گیا تو اب ہم اس پوائنٹ پہ بھی آنچ ہلکی ہی ہے میں نے تیز نہیں کی تو اس پوائنٹ پہ میں ڈالوں گی اب اس میں یہ کریم یہ چار ٹیبل سپون کریم ہے آپ بزار کی بھی لے کر ڈال سکتے ہیں ڈبا پیک لیکن میں نے گھر میں جو دودھ اُبالتے ہیں اس کے اوپر جو کریم آتی ہے وہ اتار کر اس کو پھینڈ لیا ہے تو وہ میں ڈال دوں گی اس میں اور یہ دو ٹیبل سپون مکھن ٹھیک ہے اور اس کو اچھے سے اس میں مکس کر دیں تو ہلکی ہی آنچ پر تھوڑا سا پکنے دیں جب تک کہ آئیل سپرٹ اوپر نہ آج ہے یعنی کہ لو میڈیم آنچ ہے ہلکی سے تھوڑی اسی زیادہ اس ٹائم پر کریم اور مکھن ڈال کر میں نے اس کو الکی آنچ پر پکنے دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئیل سارا سپرٹ اوپر آگیا ہے تب تک ہی پکانا ہے جب آئیل جو ہے نا وہ اوپر آج ہے تو یہ جو میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں بٹ کڑاہی کی یہ بلکل اوریجنل ریسپی ہے جو کہ ہوتل میں ملتی ہے تو اب اب اس میں ڈالیں گے اس پوائنٹ پر ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پوڑر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور یہ ایک ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا تھا ادھرک کا جس کو میں نے باریک کاڑ لیا ہے تو وہ ڈال دیں گے اس میں یہ چھے درمیان میں اسے کڑ لگا دیا ہے وہ ڈال دیں گے اس میں دنیا ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا اچھے سے ہلا لیں گے تاکہ گرم مسالہ اور کالی مرچ جو ہے وہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اب اس کو ہم ڈام دیں گے اور چولہ کر دیں گے بند دو منٹ تک اس کو ڈام پہ رکھیں پھر ہم اس کو سرونگ بول میں سرف کرتے ہیں جی تو اب ہم کڑاہی کو نکالتے ہیں سرونگ بول میں تو اوپر سے ہم تھوڑی سی بچیوئے درک سے گارنش کر دیں گے تھوڑا سا دنیا ڈال دیں گے جی تو یہ بٹ مٹن کڑاہی بن کر تیار ہے یہ بہت دلیشز بنتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک فیملی میمبر فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جازے چاہوں گی اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ